اسلام علیکم لیکن سوال یہ ہے کہ ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد حارون اختر ناظرین علم ایک زیور ہے جسے آپ سے کوئی چرا نہیں سکتا اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اور شاید اسی جستجو میں والدین اپنے بچوں کو بہتر سے بہترین درسگاہ میں داخل کروانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پاکستان کی تعلیمی نظام میں ہمیشہ سے یہ مسئلہ درپیش رہا ہے کہ ایک گورنمنٹ سکول کا بچہ اور ایک پرائیویٹ سکول سے تعلیمی آفتہ بچہ دونوں کی ایڈوکیشن، سکلز، کانفیڈنس میں واضح فرق دیکھا جا سکتا ہے نئے پاکستان میں اسی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے موجودہ ایڈوکیشن منسٹر شفقت محمود صاحب نے ایک اہم اعلان کیا ہے کہ اب پورے ملک میں سنگل نیشنل کریکلم یعنی کہ یکسان تعلیمی نصاب نافذ کیا جائے گا جی ہاں ناظرین اپریل دو ہزار اکیس سے پرائیمری لیول تک یعنی کہ نرسری اور پانچویں جماعت تک ایک ہی نصاب پڑھایا جائے گا دو ہزار بائیس میں چھٹی سے نومی جماعت تک اور دو ہزار تیس میں نومی سے بارویں جماعت تک مرحلہ وار ملک میں یکسان تعلیمی نصاب نافذ کر دیا جائے گا لیکن اب سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ کیا باقی تمام صوبے وفاق کے اس یکسان نصاب کو ایکسپٹ کریں گے سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکولز ایک ہی نصاب پڑھانے پر متفق ہوں گے اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ فیصلہ پاکستان کی تعلیم کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے یا نہیں آئیے جانتے ہیں اسی حوالے سے اس ریپورٹ میں تقریباً لازد سوئنٹی فائیویر سے ایک ہی نصاب ہمارا چلتا رہا ہے پرائیویٹ سکولز میں بچوں کو انٹرنیشنل لیول پر تعلیم دی جا کے جو گورنمنٹ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو اور پرائیویٹ سٹوڈنٹس کو ایک ہر ایک چیز ایک سٹیشن پہ ملے گی موسیقی گریب لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا سٹیپ ہے پرائیویٹ سیکٹر کا جیسے ایک ایمیج بنا ہوا تھا اس کو بھی ہم مینٹین کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے سنگل نیشنل کریکولم ہم اسے اکسپٹ کریں گے لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو یہ نساب نیا آیا ہے آیا اس میں کچھ چینجنگز ہیں یا نہیں کیونکہ تقریباً لازد ٹونٹی فائیویر سے ایک نساب ہمارا چلتا رہا ہے تو اگر اس میں کچھ چینجنگز ہوں گی تو ڈیفینیٹلی ہم اسے اکسپٹ کریں گے اگر تو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس کیا نساب آتا ہے اگر تو اس میں چینجنگز نہ ہوئی تو ڈیفینیٹلی کیونکہ دیکھیں پرائیویٹ سکول اور گورنمنٹ سکول دونوں میں ایک بڑا ڈیفرنس سب کو نظر آتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ سکول کا ایک ہی نساب ہے ایک ہی ٹاپکس ہیں جو سال ہا سال سے چل رہے ہیں لیکن پرائیویٹ سکول میں بچوں کو انٹرنیشنل لیول پر تعلیم دی جاتی ہے تاکہ ہمارے بچے دوسرے ممالک میں جا کر بھی آگے رہیں اگر اس میں کوئی چینجنگز ہوئی تو ڈیفینیٹلی ہم اسے اکسپٹ کریں گے اگر نہیں ہوئی تو اس پر اوبجیکشن ہوگا ہر سکول خود اپنا لوگوں نہیں لگاتا کچھ چند ایسے سکول ہیں جو لوگوں کے ساتھ اپنی بکس دیتے ہیں اگر گورمنٹ اپنی پبلیش کرتی ہیں بکس تو that's good لیکن میرا نہیں خیال کہ اسے کسی سکول کے بزنس کو کوئی فرق پڑے گا کیونکہ چند سکول ایسے ہیں جو کہ اپنا لوگوں دے رہے ہیں اگر این او سی کسی اچھے پبلیشرز کو دے رہے ہیں تو اسے سکول کو فرق نہیں پڑے گا پبلیشرز کو فرق پڑے گا لیکن یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس کریکلم کیا آتا ہے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے یا ہمارے جتنے بھی انسٹیوشن سے اگر ان میں جو ہے ایک پوزیٹیف چینج آتا ہے تو اس سیم ایڈوکیشن سسٹم تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو ایکسپ کریں گے اور اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے اور انشاءاللہ اپنی جو ایفرٹ ہیں ان کو جو ہے بہت زیادہ ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہر بچے میں جو ہے ایک پوزیٹیف چینج آئے اور اپنے جو ہمارا ایک پرائیویٹ سیکٹر کا جیسے ایک ایمیج بنا ہوا تھا اس کو بھی ہم مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے موسیقی 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 میں بلکل یہ سیجیسٹ کروں گی اور میں یہ چاہوں گی کہ یہ جو گورنمنٹ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے بہت اچھا ایک انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور اس کا بہت اچھا آؤٹ پوٹ آئے گا پرائیویٹ سیکٹرز جو ہیں بلکل ایک سائیڈ پر ایک سیٹ اپ چل رہا تھا اور گورنمنٹ جو لیول ہے وہ بلکل ایک سائیڈ پر چل رہا تھا اب یہ ہوگا کہ جو گورنمنٹ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو اور پرائیویٹ سٹوڈنٹس کو ایک ایک چیز ایک سٹیشن پر ملے گی جی ہم گورنمنٹ کے سٹیپ کو سراتے ہیں یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اس سے یکسان نظام تعلیم ہوگا یہ بہت اچھا بچوں کے لیے گریب لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اس سے سب کو فائدہ ہوگا جی ناظرین تو یہ تھی آج کی سنگل نیشنل کریکلم کے حوالے سے ایک رپورٹ اور امید ہے کہ گورنمنٹ کے اس فیصلے سے ہمارے ملک کے بچوں کے مستقبل اور ان کی تعلیم میں بہت بہتری آئے گی اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد حارون اختر کو دیجئے اجازت حلانے کے بعد اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی ٹی ایچ نیوز پر